اہنما پی ٹی آئی بریسٹر گوھر نے ہمیں جوائن کیا ہے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا توشہ خانہ کیسے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو چودہ چودہ سال قیدبہ مشکت کی سزا سنا دی گئی ہے کس طرح سے آپ رسپونڈ کریں گے اپیل میں جائیں گے جی میں سمجھتا ہوئی ہے نا انصافی نہیں بس بہت بڑا ظلم ہوا ہے اور قانون کے سارے تقاضوں کو توڑتے ہوئے اور اس کو رونتے ہوئے سزائیں دی گئی ہے اہین اور قانون کے مخالف منافی سزائیں دی گئی ہے نہ تو بی 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 کا اس کے ساتھ تعلق ہے نہ کوئی گفت بشرا بی بی کے نام آیا ہے نہ کوئی گفت بشرا بی بی نے لیا ہے نہ کوئی گفت پر دسخط بشرا بی بی کی ہے نہ اس لسٹ میں بشرا بی بی کا نام ہے نہ بشرا بی بی نے کوئی ریسیو کیا ہے آپ کو یاد ہوگئے سے پہلے بھی ایک ٹرائل چلا تھا اس میں بھی بشرا بی بی کا کوئی دور دور تک نام نہیں تھا اگر الیکشن کمیشن میں چلا تھا یا سشن جج کے سامنے چلا تھا تو عشق خانہ کا کمپلینٹ تو ان دونوں میں کئی نام نہیں تھا یہ اس کے صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب پر پرشور ڈالے اور اس کو بریک کرے اور اس کو سیاست سے آؤٹ کرے اور لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ دیکھو ہی از ناؤگان ہی از آؤٹ تو اس لیے آپ کوئی اور راستہ تعلاش کرے اور یہ پہلے بھی ناکام ہو چکے آئندہ بھی ناکام ہوں گے میں یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ اس نے جلدی ان کی کیاتی دیتے ہیں یہ ضرور ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک لیڈر کو خوش کرنے کے لیے سکاسی انتقام لینے کے لیے کیا گیا ہے اور یہ اس کی شدید مضمت کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں اگر عدالتیں اس قسم کے پیسے لے دیں اور وہ بنیادی حقوق کو بھی پامال کریں تو عدلیہ کو تو رکھا گیا درجہ ہمارا عدلیہ کا آر لیڈی ایک سو تیس پر ہے اس کا مطلب ہوگا پھر عدلیہ کا درجہ تو دو سو ساڑ پہ جائے گا عدلیہ کو چاہیے کہ کوئی بھی پرشر ہو وہ پرشر کو سسٹین کرتے ہوئے عوام کی بنیادی حقوق کی امین عدلیہ ہے میری چیپ جسٹس سے درخواست ہے کہ ان سارے پیسنوں پر آپ نظر رکھیں کہ عدلیہ کو اس طرح استعمال کیا جائے گا کل ایک سٹیٹمنٹ جو تیری پوٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ ہے جس کو بیان ملزم کہا جاتا ہے وہ بشرا بی بی کا ریکارڈ کیا جا رہا تھا تو جس سا پانچ مرتبہ اٹھیں پھر انہوں نے کہا کہ آج دس بجے کیلئے کیس ہوگا آج دس بجے جب کیس ٹیک اپ ہو جاتا ہے تو ایک اکیوز کی افسنس کے بغیر انہوں نے کیس میں کپائسل سنایا اور ہم نے اس سٹیٹمنٹ میں لکھا تھا کہ ہم گواہ پیش کریں گے اور گواہ پیش کیوں کرنا چاہ رہے تھے سرکار اپنا ایک گواہ لے کے آیا جس کی کریٹیبلیٹی کوئی نہیں تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ یہ تین سو کروڑ کا کیس ہے اور تین سو کروڑ کی اس کی ویلیویشن ہوئی ہے ایک چول ویلیویشن گراب کی طرف سے آئی ہے جو اتنی ہی ہے جتنی پہلے سے سرکار نے کروائی ہوئی تھی جس سے سرکار کا پورا کیس پراسیکیوشن کا وہ ختم ہو جانا تھا ہمیں اس لیے حق دفاع نہیں دیا گیا تاکہ کوئی چیز ریکارڈ پینا ہے تو اس قسم کی ججمنٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایون سیکنڈ ورڈ وار میں جب نورنبرگ پرنسپل ہو رہے تھے اور ہیومینیٹی کے اگینس ٹرائل چل رہے تھے اس میں بھی دو اصول بڑا واضح کیے تھے کہ کراس اگزامینیشن کا ہرائیٹ کبھی نہیں لیا جائے گا کرمینل کیس میں اور حق دفاع کا حق دیا جائے گا یہی تو ریزن ہے کہ اس وقت کے اکیوز بھی ایٹی ٹو وٹنسز لے کے آئے تھے ہماری اپنی ملک میں جس پہ ہمیں فہر ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ اسلامی ہے جمہوری ہے عدلی آزاد ہے اس میں بھی آپ لوگوں کو یہ دو رائٹ لے لو کہ آپ کہو کہ میں آپ کو کراس اگزامینیشن کا مکہ نہیں دیتا اور اسی وقت میں کراس اگزامینیشن کا مکہ آپ نے چین لیا جبکہ ان کے تین وکیل موجود ہیں اور وہ جج صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کراس اگزامینیشن کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ نے بھیجیا اور اسی سرکمسٹانسز میں آپ نے مکہ چین لیا کہ اس ڈیٹ سے پہلے والے ڈیٹ پہ ان کی وکیل موجود ہیں اور ان نے بھی کراس کیا ہے ہم کراس کرنا چاہتے یہ کیسی سرکار ہے یہ کیسی پراسیکوشن ہے جو کیس کرنا بھی نہیں چاہتی اور ٹیکنیکل بنیادوں سے یہ تو ایمپائر کو ملا کے ساتھ چلنے سے بھی بڑھ کر کوئی اور ورشن ہے تو یہ بڑی سراسر زیادتی ہوئی نا انصافی تو میں نہیں کہوں گا میں کہوں گا یہ ظلم ہوا ہے جی اس طرح یہ جو ریپورٹ آ رہی ہے کہ وکلا آئی ہی نہیں ہے اس پر کس طرح سے رسپونڈ کریں گے جج صاحب نے کہا تھا جب نکلے تو جج صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی وہ چلے گئے کہ جی اس کو بلڈ پرشر ہے وہ چلے گئے جیل کے ہسپٹل میں اس کی ریڈر نے سٹیٹمنٹ واپس آ کر کہ کہا کہ کل دس بجی کے لیے دس بجی کے لیے جب ہم آ جاتے تو روٹین میں چلتے چلتے ساڑھے دس وہ انہیں گیارہ بچ جاتے اسی لیے بی بی بشرا بی بی راستے پر تھی کہ یہ سزا سنائی گئی صویرے خان صاحب کو بلایا گیا ان کو کہا جی آپ سٹیٹمنٹ جمع کر رہا ہوں نے کہا جی وکیل میرے آ رہا ہے بشرا بی 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 آ رہی ہے اور اگر آپ نے کسی ملزم کو سزا دینی ہے تو وہ تو آ بھی جاتا ہے نا کوٹ کے سامنے تو جج صاحب نے تو یہ بھی انتظار نہیں کیا جبکہ میں کہتا ہوں کہ ان کا تو اس کے ساتھ موجود ہے ریکارڈ پر موجود ہے کہ بی بی نے کہا ہے کہ میں نے گواہ پیش کرنے ہیں خان صاحب نے کہا میں نے گواہ پیش کرنے ہیں ہم اگر ڈکومن بھی پیش کرتے تو جج صاحب نے پھر بھی ہمیں وہ مکہ دینا تھا جج صاحب نے بیٹھتے ہی کہا اور سام کر کے یہ صرف یہ اناؤنس کیا ہے کہ چودہ چودہ چاہ سال سے ایک قید اور اتنا جرمانہ جرمانہ کس چیز کی قید کس چیز کی اور بشرا بی بی کی قید اور جرمانہ کس چیز کی اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف اور صرف پولیٹیکل وقتمائزیشن لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ نیب ایک طرف اپنے کیسز ایک لیڈر کے خلاف وڈرا کر رہا ہے اور دوسرے کو وہ بنیادی حقوق سے محروم کرتے ہوئے سزائیں دلوارا ہے تو یہ تو سیاسی انجینئرنگ سے اس مرتبہ بڑھ کے گیا ہے اور عدلیہ کو کبھی استعمال نہیں ہونا چاہیے اب چیپ جسٹس پر ڈپن کرتا ہے وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں ہم اپیل میں آئیں گے قانون کے مطابق اپیل پائل کریں گے اسلامباد ایک اوٹ میں ہمیں پھر بھی عدلیہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان صاحب کے تقاظوں کو پورا کرتے ہوئے ہمیں سنے گی اور جلد فیصلہ دے گی بیل پہ بھی فیصلہ جلدی ہوگا اور اس کے جو اپیلیں ہیں اس پہ بھی فیصلہ جلدی ہوگا لیکن اس سے یہ داغ عدلیہ نے آپ دو دینا ہے عدلیہ پہ بڑا داغ دایا دو دن میں دونوں جج صاحبان نے جس طریقے سے پروسیڈ کیا سائفر کے کیس میں اگر دیکھو تو جج صاحب نے جس طریقے سے پروسیڈ کیا جس طریقے سے ہمارے خلاف پیش ہونے والے وکیلوں کو ہمارے وکلہ بنا کے پیش کیا ان کے پاس ریکارڈ بھی نہیں ہے ان کی ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے وہ تیار بھی نہیں ہے انہوں نے انسٹرکشن بھی نہیں ہے کیزوں سے جج صاحب نے دو منٹ میں پیسل سنا کے چلے گئے رکے بھی نہیں تو یہی سرکمسٹرنسل میں اگر عدلیہ پیسلہ کرتی ہے تو لوگوں نے جتنا جدوجہد کی عدلیہ کیلئے تو وہ تو بالاتر تنہ آئینی جدوجہد تھا کہ نیچے سے لوگوں کو انصاب ملے ہم تو انصاب کیلئے اگر ایک دوسرے کے مخالفانہ طریقے اڈابٹ کرتی ہوئے ہم چلیں گے تو ہم ملک اور قوم کا پیدا تو نہیں کریں گے میری پی ٹی آئی کے سارے ورکر سبوتر اور پورے قوم سے اپیل ہے کہ وہ پر امن رہے تحمل برداشت کا مظاہرہ کریں عدلیہ پھر بھی یقین رکھیں انشاءاللہ تعالی یہ ججمنٹ ختم ہوگی اور وہ فوکس رکھیں کہ آٹھ فروری کے لیے تیاری کریں تاکہ اس سے ان کی توجہ نہ ہٹھائی جائے اور اس کو کوئی دیلے اور پوسپونمنٹ کی طرف نہ چلی جائے جی امید ہے عدلیہ سے انصاف ملے گا اور اپیل میں جو آئیں گے راہنما پی ٹی آئی بریسٹر گوہر خان ہمارے ساتھ موجود تھے کبول سکریہ